ہاں سے بتائیے کون سا کاؤنٹر لے کے ہاں ہیں آپ شکر گیتو اگر کاؤنٹر کی بات کہہ تو یہاں پر گودش کنزومر کے لگا کاؤنٹر ہوگا جہاں پر جے پی مورگن کی رائے ہے کہ یہاں پر خیداری کر کے چل سکتے ہیں جو ایمپورٹنٹ کی ٹھیکر جے پی مورگن نے یہاں پر بتایا ہے کہ خاص طور پر جو کمپنی ہے ان آرگینک گروت پر کافی کچھ یہاں پر فوکس کر رہی ہے پر حالی میں کمپنی نے یہاں پر سوفٹ این جنٹل جو کی یوکے کی میں ڈیوڈرینڈ برینڈ اس کا ایکیوزیشن کیا ہے اور اس کا بینفیٹ ان کے کنسولیٹیٹر ریزل میں قریب تین فیز دیگا جو سیلز میں انکریمنٹل سیلز آتا ہوا رہی ہے اس برینڈ کے ایکیوزیشن کے وجہ سے اور پورا یہاں پر جو لو کسٹ ڈیٹ سے اس برینڈ کا فنڈنگ کیا جائے گا ایک 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 ایمپورنٹ ہے اور ساتھ میں انٹرناشل بزنس جو ہے ایک طرح سے نیچوڑل ہیچ کے طریقے سے اس کمپنی کے لئے کام کر رہا ہے جگریپکل ڈیوڈرشیفیکیشن دے رہا ہے اور 50% کنٹیوبیشن انٹیناشل بزنس سے آنے کی امید ہے گودیڈ کانسیومن کے ساتھ میں جو کراس سیلنگ آف برینڈز ہوگا اس سے بینفیٹ ملے گا یعنی جو بھارت میں برینڈ وہ ویدیشوں میں لے جا کے گودش کنزیومر کے بیچے گی اور ویدیشوں میں جو ادھیکرد برینڈ اس کو بھارت میں بیچنے سے جو ان کا پروڈکٹ پرٹفولیو وہ کافی بڑا ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے جس کا بینفیٹ آنے والے ٹائم میں کمپنی کو یہاں پر ملتا ہوا دیکھے گا ساتھ میں جو امپورٹنٹ ٹریگر ہے سوپ سیگمنٹ میں اچھی گروتھ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے پیچھلے کوارٹر کیو ٹو اے فائی ٹرڈین کی بات کہیں تو قریب چوبیس فیزدی کا گروتھ دیکھنے کے لیے ملاتا لگاتا چار کوارٹر سے انکرمنٹل گروتھ دیکھنے کے لیے ملاتا سوپ سیگمنٹ میں خاص طور پر روم مٹیریل کاؤس جو ہے پارم وائل کی جو قیمتیں ہیں وہ انتراشر بزار میں لگاتا جنوری کے مہینے میں بھی جو ملیشیا سے انپورٹ ہے وہ سستہ ہوتا ہوا دیکھے گا جس کا بینیفٹ ان کے سوپ سیگمنٹ کے مارجنز پر ریفلیکٹ ہوتا ہوا آپ دیکھ سکتا ہے اگر یہاں پر ویلویشن کی بات کریں حالانکہ ویلویشن تھوڑا پریمیم ضرور کمانڈ کر رہی اگر ایف وائی ٹھرٹی نانومانیت ایپی ایس کی بات کریں تو قریب ایکیس روپے کا ایپی ایس ہے پی ملٹیپل چونتیس کا پریمیم ضرور ہے مگر یہاں پر اگر پریمیم کو دیکھا جائے تو خاص طور پر ہاں پر جو ان آرگینک ایکسپانشن ہے جس سے ان کا جو گروت ہے وہ کافی بہتر ہے اس وجہ سے یہ پریمیم کمانڈ کر دی ہے جی پی مورگن نے لکش جو دیا ہے وہ آٹھ سو تیس روپے کا لکش دیا ہے آٹھ سو تیس روپے کا لکش کے لیے گودیش کنزیومر کے لیے آپ نویش کر کرکا چل سکتے ہیں شکریہ آسف گودیش کنزیومر آپ کے پورٹفولیو میں ہو اگلے بارہ مہینے کا لکش جو ہے وہ جی پی مورگن نے آٹھ سو تیس روپے کا دیا ہے اس ہمیں کاؤنٹر سیونٹی فائی پہ کام کچھ کرتے ہوئے ایک فلات سرو جھان جو ہے اس کاؤنٹر میں دیکھنے کو ملا حالانکہ پوزیٹیو اوپننگ کے بعد تھوڑا بہت دباو بنا ہوئے ہیں اب تھوڑی بہت ریکاوری لوہر لیول سے دیکھنے کو مل رہی ہے آئی ایف سی آئی گیانا فیزتی اوپر یہ کاؤنٹر ہو چکا ہے اور جو خبر اس کے پیچھے ہے وہ بورڈ کی ری سٹرکٹرنگ کی ہے سرکار نے بورڈ کو ری سٹرکٹر کیا ہے اور کچھ نئے نام جو ہے بورڈ میں اب آ چکے ہیں جس کا کلیر کلیر امپاکٹ ہمیں اس کاؤنٹر پر دیکھ رہے ہیں